مہارات جی میں نے پوچھا قارن کہ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں تو میں نے کہا رشتہ دار ہی تو ہوں دسمند تو نہیں ہوں آپ ہی تو بور رہے ہیں وہ ایسے رشتہ دار ہیں کہ ہم تمہارے پام نہیں پوچھ سکتے تو میں تو کتھا میں کبھی کہتا بھی نہیں کہ میرے پام پوچھ لی دی نہیں پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے میں نے کہا رشتہ داریاں مانیے گاؤں میں پروار میں گھر میں میں آتا جاتا نہیں ہوں اور نہ میں کوئی رشتہ داری نوا سکتا اور میرے شامنے آپ رشتہ دار بن کر کے آوگے تو کھوکلے ہو کر کے جاؤگے ہاں میں بول رہا ہوں میں نبیدن کر رہا ہوں میرے پاس میں کوئی رشتہ دار بن کر کے مت آنا میرے پاس آنا بھگوان کا بھکت بن کر کے تو تو ٹھیک ہے اور آپ رشتہ دار بن کر کے آوگے تو سب گھڑ پڑے سرمانی میں نہیں میں خاصے نوا ہوں گا رشتہ داری رشتہ داری کے لیے پورا کنوا ہوگا نہ ہوا رشتہ داری ان سے نوا ہی ہے یہاں رشتہ داریاں مت نکالیے کہ ہماری چاچی کے بھتیجے لگتے ہو کچھ نہ کچھ تو لگتا تو ہوں آئی میں آکاس میں سے تھوڑی ٹپکا ہوں آکاس سے نہیں ٹپکا میں نے اپنی جنم بھومی بدنی کتنے برسوں سے نہیں گیا آکاس سے نہیں ٹپکا میں اور اس کا عرص یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی جنم بھومی پریہ نہیں ہے جنم بھومی تو سورگ سے بڑھ کر کے ہوتی ہے میری جیسی جنم بھومی تو بھگوان سب کو دے وہاں پانچ سات سال کے بچے کو بھی رامان کی دو سو چوپایا کنٹس دوں گی ایسے گاؤں میں تو میرا جنم ہوگا پورا گاؤں رحم بڑوں کا ہے بابا پورندہ جی مہاراج بریانان جی مہاراج جیسے تبشوی مہاپرس حنمندلال جی جن کو پردکس روپ سے سامنے کھڑے ہو کر کے مہاراج درشن دیتے تھے ایسے میرا سبھاگ ہے کہ اسی یگ میں میرا جنم ہوا ہے جس یگ میں بابا پورندہ جی مہاراج جس یگ میں بابا بریانان جی مہاراج لیکن پھر بھی میں رستہ داریاں نہیں نوا پاؤں گا اور میں تو بڑا بھاگ کے سالی ہوں چلو ٹھیک ہے بڑیا کام کر رہے ہیں تو آپ نے سویکار تو کر لیا کہ کونسے مہاراج ہمارے رستہ دار ہیں پہوا لگاتے ہوتے خاص ہم خاص ہوتے تو کہتے تھے ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں تو یہ میرا بڑا بھاگ گیا مجھے بڑی خوشی ہے آپ کا بہت آدھر ہے شب کا بہت مان ہے بہت شمعہ نے بہت شمعہ نے ہم تو یہ آدھر ہے جیادہ طرح سے تو یہاں پر سروتا ہوئے ہیں جہاں کی مانٹی کا میرا جنم ہے ادھر کا پرائے جیادہ طرح سے ہاں یہاں پر گنتی کر دیں تو ہاں سے زیادہ پرندل بیٹھے گا آپ کے پرتی میری بڑی سردہ ہے آپ کا بڑا آدھر ہے آپ کا بڑا مان ہے لیکن پھر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم تمہاری چاچی کی نندت تھی اور تم نے ہمیں پانڈال میں بیٹھے دیکھا اور ہمیں منچ پر سول اور فوٹو کے لیے نہیں بولایا وہ دیکھتے ہیں نا ہم چاچی کی چاچی کی نند کون لگے گی سوچنا پڑے گا کون لگے گی چاچی کی نند کون لگے گی ہاں بھوا تو سیدھے بھوا ہی گئی دی چاچی کی نند بولیے باکے بیہاری لال کی ہنمانی مہارات کی ہاتھ کے لکیریں مٹتی نہیں ہیں آدھر شب کا اے مان شب کا کیوں نہیں ہے لیکن ہم سے نبھانہ مسکل ہے ہوئی نہیں پائے گا کیا کرے ہمارے بس کا کام نہیں ہے